پچھلے کئی مہینوں سے استالوں سے بھی دکھ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی آپ جیسے ورشت اور بہت سارے ورشت لوگوں کے انبھوی لوگوں کے رہنے کے باوجود ہندو دھرم کے بارے میں، ہندوتو کے بارے میں، رام کے بارے میں، رام مندر کے بارے میں کوئی ایک ویکلپک سمانانتر اور مضبوط آکھیان ابھی تک نہیں تائک کر پائی ہے کبھی وہ اس اور جاتی ہے، کبھی وہ اس اور جاتی ہے کبھی وہ سوم یا ہندوتو جس کو ہم کہتے ہیں، ادھر جاتی ہے تو جنیو پہننے کے پہننا دکھا کر مندر جا کر ہم دھارمک ہیں ہم بھی دھارمک ہیں یہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن انتطا بی جے پی کی ایک بی ٹیم کی طرح ہی وہ اُبھر پاتی ہے تو کیا کارن ہے کہ اتنی پرانی سب سے پرانی بڑی پارٹی ایک نشت مت اور وچار اور اکھیان نہ بنا پائی ہے نہ دیش کے سامنے پرستوت کر پائی ہے اس پورے وشاہ پر مجھے اس بات کا آشر ہے کہ آپ نے کانگریس کی اتھیاس کو اپنے نہیں سمجھا ہے کانگریس نے کبھی دھرم کے خلاف ہم لوگ نہیں گئے ہیں اور مہاتما گاندھی یہ تو رامدھن کے اندر ان کے ہر سبح میں رامدھن سے شروع کرتے تھے ہمارے پارٹی میں پوری طریقے سے کلیریٹی ہے کوئی کنفیوشن نہیں ہے ہر ویکتی کو اپنے دھرم کے پالن کرنے کا ادھکار ہے اور اس کو کسی پرکار کا ہستشیپ نہیں ہونا چاہیے اور یہی سمجھان میں بھی اس کا پرامدھان کیا گیا ہے کہ ہر ویکتی کو ہر ناگریس کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کا ادھکار ہے اس کا کوئی روک ٹوک اس میں اندر نہیں ہے تو اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خود کے گھر میں کریمس سات مندر ہے اس میں سے چار میں اکھنڈ جوٹ جلتی ہے ایک آدھشی کا رات جگہ ہوتا ہے ہنمان جی کا مندر بھی ہے تو ہمارے یہاں اپنے دھرم کا پالن کرنے کیونکہ روک ٹوک تھوڑی ہم کوئی کمریس پارٹی نہیں ہے جو کہ ہم دھرم کے ویروضی ہو ہم لوگ تو ایک بات میں بتا دوں آپ کو کانگریس پارٹی is a party of movement اور اس ڈائیورسٹی کے اس دیش میں یہاں انیک دھرم ہیں انیک جاتیاں ہیں انیک بھاشائیں ہیں انیک جنیٹک لوگ ہیں تو اس میں ایسے دیش میں سب کو ملا کر جب تک نہیں چلیں گے تب تک دیش میں شانتی نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ پورے طریقے سے ہمارا یہ لکش رہا ہے کہ ہمارے بھارتی سمیدھان میں اسی لئے اس کو فیڈرل سٹکچر دیا ہے تاکہ ہر ورگ اور ہر لوگوں کو اس میں رہنے کا اور ادھکار کے ساتھ وہ اپنا جیون جیئے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آزادی کے لڑائی میں سب نے بھاگ لیا ایک طرف شہید بھگت سنگھ نے فاسی کا فندہ چوما تو اشواک اللہ نے بھی چوما تو اس لئے یہ دیش جو ہے سب کا ہے اور اس میں دھرم کا جو ہے دھرم کا کوئی کوئی ہماری جو ہمارا دیش جو ہے کوئی ایک راج کا کوئی دھرم یہ نہیں ہوتا ایک منٹ لیکن یہ پرشن اس لئے اٹھا کہ ران پرچشتہ سماروں میں جائیں گی کانگریس کے نیتہ جو بلائے گئے ہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اس کا جواب تائے کرنے میں بھی پارٹی کو کئی دن لگ گئے اور بیچ میں کافی بھرم بنا رہا تو اس سے ظاہر ہے کہ پارٹی پہلے سے اس کے لئے تیار نہیں تھی وچار نہیں کیا گیا تھا اور کوئی ایک فیصلہ نہیں ہو پایا تھا اتنے دن لگ گئے اس میں لیکن انیشیلی ہمیں کوئی آپتی نہیں تھی لیکن جس پکار سے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ایک ایک پروگرام بنا لیا جس طرح سے وشوندو پریشت نے اس کو اپنا پروگرام بنا لیا تو اس پر ہم کو آپتی تھی دکھو جی جی سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے تالہ کھلوایا نرسمہ راؤ کے وقت میں بابری مسجد گری آپ کے وقت میں چھتیز گھنٹے کلیان سنگھ کی سرکار گرنے کے بعد چھتیز گھنٹے تک اس تھائی نرمان ہوتا رہا تب جبکہ اس سمعے راشپتی شاتن لگا دیا گیا تھا وہ کانگریس آج اتنی کنفیوزن کی استطیق میں کنفیوشن نہیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آپ کیوں پیر بھی کر رہے ہیں میں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کنفیوزن کتے ہی نہیں تھا کلیریٹی آف تھا اور کلیریٹی کے آدھار پر ہم نے نرنے لیا ہے اور سوچ وچار کے لیے ہے بیری جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سومناث مندر کے جو ریپیر کا کام تھا آزادی کے بعد وہ کانگریس کے ریتاؤں نے کرایا تھا اس پہ پندت جی صدا پٹیل کے مدبھی چٹھیاں بھی لکھی گئی تھی وہ کامریٹ پہ بھی ماملے بات آئی تھی آپ نے ایک چیز ابھی بولی کہ کانگریس پارٹی دھرم کے خلاف نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کانگریس پارٹی کے بحاف پہ کہتے ہیں دھرم کے خلاف نہیں ہے تو یہ پرسپشن کیوں ہے اور یہ کیسے بنا کیا آپ انٹی اندو اور کارتی کے انہیں سومناث کا ذکر کر دیا تو آج بی جی پی نے کہا ہے میں ایک لائن بس جوڑ دیتا ہوں بی جی پی نے آج کہا ہے سومناث کا مندر کوئی بشوندو پریشت نے نہیں بنایا تھا سومناث کا مندر کوئی شاسن کے پیسے سے نہیں بنا تھا چندے کے پیسے سے بنا تھا پنڈی جی کو آپتی کس بات کی تھی آپتی اس بات کی تھی کی سرکار کا پیسہ پانچ لاکھ روپے سرکار کے کھجانے سے اس کے آئیوجن میں کیوں خرچ کیا جائے ان کو آپتی اس بات کی تھی ایک دوسری بات ان کو اس بات کی آپتی تھی کہ سومناث ٹرسٹ کے جو عدیشت تھے تتکالین جام صاحب میرے نام تھا ان کا بھی دیگو جی سنگ جی وہ اس سمیں راجپال بھی تھے وہاں کے راجپرمک تھے تو پنڈی جی کی آپتی اس بات کی تھی وہ کوئی دھرم کے خلاف تھوڑی نہ تھے پنڈی جی خود دھارمک ویکتی تھے حرش وطن جی دیگو جی سنگ جی مجھے لگتا ہے کہ سوال تھوڑا دوسرا ہونا چیئے مجھے تو لگتا ہے کہ کانگریس اب بھرم کی عوستہ سے نکل گئی اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں سوال پورا کرلوں آپ نے کہا کہ نہرو جی کہہ رہے تھے کہ سرکاری کھا جانے سے کیوں لگے چندے سے بنے سری رام جن بھومی تیرک چھتر نیاس میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پریشت بھومی کیا ہے اور آپ راجنیتک طور پر تاندولن نہیں ہوتا وشو ہندو پرشت راشتی سوہمسیوک سنگ کے لوگ نہیں ہوتے سنگ کے سوہمسیوکوں کی وہاں جان گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی چار راجیوں کی سرکار برخاص کی گئی مالی جی اپتر پردیش تھا تین اور راجیوں کی سرکار برخاص کی گئی جو الوک تانترک جو پوری طرح سے اسموی دھانک تھا وہ سموی برخاص کیا گیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھاجپا سنگ اور وشو ہندو پرشت کے لوگ اس سے پرسند ہیں وہ اس آیوجن کو بہت اچھے سے کر رہے ہیں اس لیے کانگریس پارٹی نہیں جائے گی تو کیا نہرو جی والا اگر اسی پیمانے کو رکھیں ایک پیسہ سرکار کا مندی دن مان میں نہیں لگا آپ نے خود کہا کہ آپ نے بھی دیا ہے ہم نے بھی دیا ہے اور بھی جس کی آستھا شردہ ہوگی کوئی آستھا وان ہندو وہاں کا نمتر کیسے تھکرا سکتا بات ایسا ہے ہم نے نمتر تھکرا یا روڈ شو ہو رہا ہے نریند موڈی جی کا وشویندو پریشت کے لوگ بیٹھ کر ہمارے سیکڑوں ورسدیوں کی جو ویوستہ ہے اس کو وہ توڑ رہے ہیں نرموی اکھاڑا کو کیوں الگ کر دیا راماندی سمپردائی کے لوگوں کو یہ کیوں نہیں ساپ رہے وشویندو پریشت کا کیا لینے راہول جی سپلیمنٹری کوششن یہیں آپ کہتے ہیں تو آپ کو شیو سینہ کا یوگدان یاد آ رہا ہے وشو ہندو پریشت کا یوگدان آپ کہ رہے نہیں ہے جس نے رام مندر پہ اور میں اس کے آگے کہہ رہا اور ان کا بھی کب چال ہوا جب بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سانس چنکے اس کے بات ان کا آندولن چل ہوا ہے نہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو آندولن چلا اس آندولن کے بعد کتنی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آئے گئے لیکن وہ اس پر آڑے رہے اور میں اس کے آگے بات کر رہا انہوں نے جب سبھی پارٹی کو سبھی لوگوں کو سونیا جی کو خرگے جی کو اور دوسرے نیتاؤں کو بھی آمنترن دیا اس کے بعد یہ آپ آروپ لگا رہے ہیں کہ راجنیتی کرن آپ کر رہے ہیں آپ یہ پریشن آپ ملیں گے تو ان سے پوچھیں گے سونیا جی سے مل لیے کیا نہیں آپ کھڑگی جی سے مل لیے کیا کیا مل لیے کیا کیا بخیلے شیادر سے مل لیے کیا کیا نیتیش کمار مل لیے کیا کون سے آدھے تک دل سے آپ نے بات کر لیے جو کی بخیل آپ کانگریس کو دروش دے رہے